کورونا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا 105 ممالک پہ جا پہنچا چین میں کورونا وائرس سے مزید 22 سفرات جان کی بازیہار گئے مرنے والوں کی تعداد 319 ہو گئی ایران میں مزید 49 سفرات لکمہ اجل بن گئے تو اٹلی میں ایک ہی دن 130 سفرات ہلاک ہوئے سعودی عرب نے چار نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا چین میں کورونا وائرس سے مزید 22 سفرات جان کی بازیہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 319 ہو گئی جبکہ مزید 44 سفرات میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی چین میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8735 ہو گئی خطرناک وائرس دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے لگا دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک کی تعداد 105 ہو گئی تاہم اٹلی، ایران، امریکہ، جنوبی کوریا، سعودی رب سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فیرس میں آ گئے کورونا وائرس سے ایران میں مزید 49 افراد لقمے اجل بن گئے ایرانی حکام کے مطابق حلاقوں کی مجموعی تعداد 194 ہو گئی جبکہ اٹلی میں ایک ہی دن میں 133 افراد حلاق ہو گئے اٹلی کے آرمی چیف بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ادھر امریکہ اور جنوبی کوریا میں مزید دو دو افراد حلاق ہو گئے جنوبی کوریا میں یہ 7313 افراد کو کورونا اپنا شکار بنا چکا ہے سعودی عرب میں کورونا وائرس کے چار نئے کیسز سامنے آ گئے تعداد 11 ہو گئی کورونا وائرس کے خطشے کے باعث سعودی عرب میں آج سے تمام سکول اور یونیورسٹیز کا تاحکم ثانی بند رہنے کا حکم ہے سعودی وزارت خارجہ نے آن لائن تعلیم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا سعودی عرب کی مشرقی علاقے قطیف کو بھی بند کر دیا گیا دوسری جانب فرانس میں کورونا وائرس سے مزید تین اموات کے بعد تعداد 19 ہو گئی سپین میں کورونا وائرس سے 17 اموات ہو گئی جبکہ 674 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سوزر لینڈ میں کورونا وائرس سے دو برطانیہ نیدر لینڈ اور سریلیا میں تین تین عراق میں 6 ہلاکتوں جبکہ مصر، تھائی لینڈ، تائیوان، ارجنٹائن میں کورونا وائرس سے ایک ایک ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق دیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3827 تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک لاکھ نو ہزار نو سو ستر افراد متاثر ہوئے موسیقی